بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کہا کہ آج میں انشاءاللہ بناتی ہوں آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں گی یہ رسیپی تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے ایک پیالے میں لیا ہے آدھا کلو میدہ میدے کو میں نے چھان کر لے لیا ہے اس میں سب سے پہلے میں لائوں گی یہ ایک پینچ نمک اور اب میں اس میں یہ اس کا پورا میں نے ایک ساشے لیا ہے جو کہ گیالہ گرام کا ہوتا ہے اور ڈیل ٹیبل اسپون ہوتا ہے یہ بھی میں اسی میں یہ پورا کی صورت میں ہی میں اس میں ڈالوں گی اب میں اس میں ڈالوں گی یہ پیسی ہوئی چینی ہے جو کہ میں مجھے لینی ہے اس میں سے پانچ ٹیبل اسپون یہ میں نے پانچ ٹیبل اسپون اس میں سے چینی لے لی ہے ان دونوں چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اب اس کے بار میں ڈالوں گی اس میں یہ سو گرام مکھن میں نے لیا ہے جو کہ میں نے روم ٹیمپریچر پر اس کو رکھا تھا سریچ سے نکال کر اب میں یہ اس میں شامل کروں گی اور اسے اچھی طرح سے اب مجھے اس میں مکس کرنا ہے مکھن کو میں نے اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیا ہے اب میں اس میں یہ دو ادھر انڈے ہیں جو کہ میں اسی میں شامل کر دوں گی اور پھر سے ان کو مکس کر لوں گی میں نے آدھر کلو جو میدہ لیا ہے اس میں سو گرام مکھن کا استعمال کیا ہے اور دو انڈے میں نے اس میں شامل کیا ہے یہ سارے اجزہ آپ نوٹ کر لیجئے یہ میں نے انڈے بھی مکس کر لیا ہے اور مجھے یہ باؤل اب تھوڑا سا چھوٹا لگ رہا ہے تو میں اسے بڑے باؤل میں ڈال کر اور اسے گونٹی ہوں اور میں اسے پانی سے نہیں بلکہ یہ دودھ سے گونٹوں گی اور جتنا اس میں آ سکتا ہے دودھ میں اس میں شامل کروں گی اور آہستہ آہستہ دودھ کو ڈالتے ہوئے اس میں گونٹ لوں گی اور اس آٹے کو بہت زیادہ ہمیں سکت نہیں رکھنا ہے اسے نرن ہی ہمیں رکھ کر گونٹنا ہے یہ دیکھیں ناظرین آٹے کو یہ میں ہٹا دیتی ہوں آٹے کو اس طرح سے میں نے نرم سا گونٹ لیا ہے اور تقریباً اسے میں ڈیر سے دو گھنٹے کے لیے رکھوں گی تاکہ آٹے میں خمیر آ جائے اور یہ اچھی طرح سے پھول جائے اچھی طرح سے پھولنے کے بعد پھر میں اس کا جو کروں گی آپ کو دکھاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں اس پر تھوڑا سا یہ گھی کا ہاتھ لگا دوں گی تاکہ اس پر ایک جو ہلکی سی پرت آ جاتی ہے وہ نہ آئے اور اس طرح سے کر کے میں اسے اور یہ پلاسٹک سے کور کر کے اس کو ڈیر سے دو گھنٹے کے لیے میں چھوڑ دوں گی اور جب یہ سائز میں ڈبل ہو جائے گا اس کے بعد میں اسے یہ دیکھیں نازم جو میں نے یہ آٹا گھنگا ہے اس میں سے اتنا دھوڑ بچ گیا ہے جو کہ یہ سارا نہیں میں نے استعمال کیا ہے جتنا چاہیے تھا اتنا ہی میں نے استعمال کیا ہے اب یہ اس آٹے کو میں چھوڑ دیتی ہوں یہ دیکھیں نازم تقریباً دیر سے دو گھنٹے اس آٹے کو ہو چکے ہیں مجھے رکھے ہوئے اور اب میں یہ پلاسٹک ہٹا کر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آتا بہت بہت اچھا ہو چکا ہے اور میں اس میں پھوڑی سیٹ اس میں دلائی کروں گی لیکن میں اس پر لے رکھی ہوں تاکہ یہ اچھی چاہ سے ملے جا سکے اب میں اس پر تھوڑ سا یہ کچھ میدہ چھڑ دوں گی اچھا نازم مجھے ایک بات آپ سے کہنی ہے کہ یہ گرمی اور سبج کا جو موسم ہوتا ہے اس میں ہمارا آٹے پر بہت طرق پچھتا ہے اگر گرمیوں کا موسم ہوا تو ہم ایک گھنٹے کے لیے بھی اسے چھوڑ سکتے ہیں بجائے یہ ہے کہ گرمی میں یہ جلدی خمی ہو جاتا ہے لیکن سردیوں میں ہمیں دو سے دھائی گھنٹے اسے دینے ہوتے ہیں اور کسی گرم جگہ پر اسے رکھنا ہوتا ہے دیر سے دو گھنٹے یہ دھائی گھنٹے تک آپ کو سردیوں میں رکھنا پڑے گا اس آٹے کو اب نئے اس آٹے کو تھوڑا سب ملوں گی کچھتا لگا کر یہ دیکھیں مازم یہ بہت بڑا پڑا ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ اس پر آ چکے گا تو میں اس کو دو حصوں میں کر لیتی ہوں اور اس میں سے ایک حصہ میں رکھ کر اور دوسرے اسے کو اچھی طرح سے اب نئے اس پر تھوڑا سا یہ سشتہ لگا کر وہ اسے لیل ہوئی گی یہ دیکھیں نازم یہ روٹی میں نے بیل دی ہے اور اس کو تقریباً اتنا موتا میں نے رکھا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو میں کٹر ہوں گے تو ہی ہم اس کو بنا سکتے ہیں ہم ہم گھر میں کوئی بھی ڈھکن موجود ہوں ہمارے پاس اس طرح کا ایک میں یہ لے لوں گی اور چھوٹا یہ والا ڈھکن لے لوں گی اور اس سے میں جوڑس کو کٹوں گی یہ دیکھیں آپ اس طرح سے مجھے کاٹتے جانوں اس پر میں تھوڑسا خشکہ لگا لگی ہمارے آسانی سے نکل جاؤں اور جب میں چھوٹا رکھ کر لوں گی یہ والا تو اس پر ہی میں تھوڑا سا خشکہ لگا لوں گی یہ اس طرح سے مجھے تھارے کرنے ہیں اور ان کو اس طرح سے کرنے کے بعد میں ایک ٹریل ہوں گی یہ ٹریل ہوں گی اور اس کو تھوڑا سا خشک دیں گا چھوٹا کر اور ان ڈونس کو میں اس کے پر رکھتی جاؤں گی یہ دیکھیں آپ جی میں نے اس طرح سے ان کو کٹ کر کے رکھ دیا ہے اور تقریبا میں ان کو پندہ سے بیس نٹ کے لیے ڈھک کر چھوڑ دوں گی تاکہ یہ دوبارہ سے تھوڑے پھول جائیں اس کے بعد میں ان کو فرائے کروں گی اور آپ کو ملوں گی یہ دیکھیں ناظرین یہ سارے ڈونس میں نے تیار کر دیئے ہیں جو اس میں سائیڈوں میں سے آٹا بچا تھا میں نے اس کے بھی یہ ڈونس بھی بنا دیئے ہیں اب یہ تیار ہیں اور پندہ سے بیس نٹ کے بار میں اب ان کو فرائے کر رہی ہوں فرائے کرنے کے لیے سب سے پہلے میں یہ چھوٹا سا جو بول ہے یہ اس میں ڈائٹ ہے دیکھتے ہیں مہین تھوڑی سی دیر ہے ابھی یہ دیکھیں دیکھیں اس میں بہت زیادہ تیز میں بہت زیادہ کیونکہ اسے ہمیں اندر تک پکانا ہے اور بہت زیادہ ہم بہت زیادہ فرائے کو بھریں گے بھی نہیں بہت زیادہ بہت زیادہ پھولیں گے نہیں بس میں اتنے ہی اس میں ڈالوں گی ان کو ہمیں درمیانی آج پر بھی تلنا ہے فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں آجیں ایک طرف سے فرائے ہو چکے ہیں اب ان کو پڑک رہی ہیں اور دوسری طرف سے ان کو بہت تیز آسنا رکھیں گے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے بنا یہ اندر سے لکھو کچھ رہ جائیں گے ان کو دونوں طرف سے فرائے کرنے کے بعد بہت تیز کلر بھی نہیں آنا چاہیے ہمیں لائٹ گولڈن کلر کے ہی یہ ڈونٹ چاہیے ہیں یہ دیکھیں ناظرین ہمارے ڈونٹ تیاز ہو چکے ہیں اب میں میں پلیٹ میں نکال لوں گی اور اس کے بعد جمع کروں گی یہ سارے ڈونٹ میں سرائی کر لوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں آج دن میرے سارے ڈونٹ کو تیزیار کر لیا ہے اب میں یہ چوکلیٹ یہ دیکھیں میرے نیچے پانی لیا ہے اور یہ چوکلیٹ کو اس میں رکھا ہے کریں اور چوکلیٹ کو اس میں گرم کر کے اور پگھنے کا انتظار کروں گی یہ رکھیں آگیں ایک چکلیٹ میں پگھنے لگتے ہیں ہمیں ہمیں اس کی آنس کو کم کرتے ہیں اس میں دو سو تیل 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 بیسٹوں یا جتنا ہمیں ضرورت ہوں اتنا میرے اتنا میرے جیسے کر دیں اور اس کے ساتھ ہمیں یہ تھوڑا سا مکھن میں نے دیا ہے تفید آدھا پیس میں یہ میں اس میں راز دیں گی ان کو ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ چوکلیٹ میں شائننگ آجائے ہماری چوکلیٹ شائننگ ڈالی نہیں تھی اس لیے اس میں تھوڑا سامنے مکھن اور دوسر ترکمال کیا ہے اور اس ساتھ سے اس کو پتا دینا ہوں یہ دیکھیں دوسر مجھے تھوڑا سا اور ڈالنا ہوں چوکلیٹ چوکلیٹ مرم ہو جائے اور ہمارے ڈالنا لیدی ہو اگل ہم اسے جونس لگائیں جو میں آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں دیکھیں ہمارے جونس بہت سوک سیار ہوئے ہیں میں آپ کو چوکلیٹ بہت سوک سیار اسے چوکلیٹ جو پر جو چوکلیٹ پر چوکلیٹ آپ اس کے اوپر لگا سکتا ہوں یہیں آپ کو لگا کر بھی دکھاتے ہیں یہ بیکھن آگی ہمارے جانرز بھی تیار ہیں اور اگر آپ کو ریچی بھی پسند آئے تو میری ریچیپی کو لائک کیجئے گا آپ اس پر جو بھی ٹوپنگ لگانے چاہیں اپنی ملی سے آپ لگا سکتے ہیں آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر نئے دنوں کو اور ریچیپی کو لائک کیجئے گا شہلی کیجئے گا انشاءاللہ اگری ریچیپی میں آپ سے پیلی ملیں گے تک تک مجھے دعاوں نے یاد دکھے گا اگر آپ نے